اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل شہزادہ جی تو فرینڈز آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں آٹومیٹک سٹریٹ لائٹ ٹھیک ہے اور یہ سٹریٹ لائٹ پانسو وارڈ تک کا لوڈ اٹھا سکتی ہے یہ دن کی روشنی میں خود بخود آف ہو جائے گی اور رات کے اندھیرے میں خود بخود آن ہو جائے گی اندھیرہ ہوتے ہی آن ہو جائے گی جیسا کہ آپ نے سٹریٹ لائٹس کو دیکھا ہوگا تو آج کی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ پر نیو ہے تو برائی مربانی میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیوز کا ایسی طرح کی لیٹس ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو فرنڈز آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی یہاں پہ میرے پاس ایک بیٹی ایک سو چھتیس ٹریک موجود ہے ٹھیک ہے ٹریک بھی کہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم ایک ال ڈی آر کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور اس ٹرانزیسٹر ٹریک کی پہلی پین جو ہوتی ہے یہ ایم ون ہوتی ہے دوسری ایم ٹو ہوتی ہے سینٹر والی اور تیسری جو ہے لاسٹ والی یہ گیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی گیٹ اور ایم ون کی پین کے اوپر ہم یہ اپنا ل ڈی آر ریجسٹنس ہے ایک لائٹ ڈیبنڈنڈ ریجسٹنس ٹھیک ہے تو اس کو ایم ون اور گیٹ کے پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دیں گے اور اس کو سولڈ کر لینے کے بعد یہاں پہ میں دو ریجسٹنس کا استعمال کر رہا ہوں اور یہ دونوں ریجسٹنس ایک سو بیس کے اوہم کی ہے آپ یہاں پہ دو سو بیس کلو اوہم کی ایک ہی ریجسٹنس کا استعمال کر سکتے ہیں اس ریجسٹنس کو ہم نے ایم ٹو اور گیٹ کے پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دینا ہے جی تو فرینڈز اس کو سولڈ کر لینے کے بعد یہاں پہ ہم نے 220 وولٹ ان کے لیے ایک وائر کنیکٹ کرنا ہوگی اس کو ہم ایم ون کی پن کے اوپر سولڈ کریں گے ٹھیک ہے 220 وولٹ ان اور آوٹ پوٹ کے لوڈ کے لیے ہم یہاں پہ سینٹر والی پن جو ہے ایم ٹو اس کے اوپر ایک وائر کو سولڈ کریں گے ٹھیک ہے جی تو فرینڈز اس کو سولڈ کر لینے کے بعد یہ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اپنی ایم ٹو والی وائر کو اپنے لوڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے آپ یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دوں گا آپ یہاں پہ انرجی سیور کی بجائے ہیوی لوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں دو سو سوری پانسو وارڈ تک کا ٹھیک ہے اور دوسری لوڈ کی وائر ہم نے دو سو بیس کی لوڈ کو ڈائریکٹ کنیکٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہماری دو سو بیس وولڈ کی تو اس کو ہم دو سو بیس وولڈ کے اوپر کنیکٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں جی تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ انرجی سیور آن ہو چکا ہے جب آپ اس کے اوپر الڈی آر سینسر کے اوپر روشنی پڑے گی ٹھیک ہے تو کچھ اس حساب سے تو یہ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے اس کے اوپر ٹوٹلی اندھیرہ ہو جائے گا یہ ٹھیک سے آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی آپ کو بلنک کرتا ہوا کیمرے کے فریم ریٹ کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ کلوز شاٹ میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو اس لیے فریم ریٹ کم ہونے کی وجہ سے یہ بلنک کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کے اوپر لائٹ پڑے گی تو یہ آف ہو جائے گا اور جیسے اس کے اوپر اندھیرہ ہو جائے گا یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو فرنز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ سمپل سا سرکٹ جو کہ سٹریٹ لائٹ آٹو سٹریٹ لائٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ اس کے اوپر پانچ سو وات کا لوڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس ٹرانزسٹر ٹریک کے ساتھ ایک ہیٹ سنگ کنیکٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ ہیٹ نہ ہو اور یہ خراب نہ ہو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ پہ نیو ہے تجھ میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی لیٹس ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو فرینڈز ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ